سماغ اور آلود کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دنیا میں پہلا نمبر شہر میں مذہبوئی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پانچ سے تجابس کر گیا گارڈن ٹاؤن میں صورتحال اور بھی خراب ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اکتر کی سطح پر پہنچ گیا افر مال پر چار سو پانچ غازی روڈ کے علاقے میں چار سو پچیس اور بیدیاں روڈ پر دو سو اکیاسی کی سطح پر ہے بینل اقوامی ادارہ محولیات کے مطابق ائر کوالٹی انڈیکس کی حد دو سو پچاس ہے تین سو کے حد کروس کرنے پر ایمرجنسی لگانا پڑتی ہے شہر میں سماغ نے آہستہ آہستہ پنجے گارڈنے شروع کر دیئے سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں غائب اگلے ہفتے سے پہلے بارش کا بھی کوئی امکان نہیں تھنڈی تھنڈی ہوائیں درجہ حرارت میں کمی سے سردی بھی بڑھنے لگی لیسکو نے بھی سماغ اور فوگ سے بجلی کے ترسلی نظام کو بچانے کے اقدامات شروع کر دیئے گرڈ سٹیشنز اور 132 کیوی کی تاروں کی مرمت شروع کر دی شہر میں سماغ شدت اختیار کر چکی ہے مگر حکومہ جواب داخل کروانے سے بھی خاصر ہے لاہور ہائی کوٹ کا اظہار برہمی عدالت کا چیف سیکیٹری اور سیکیٹری محولیات کو دوبارہ نوٹس جواب داخل کروانے کا حکم پنجاب حکومت آگاہ کرے کہ اس موقع تداروں کیلئے کیا اعتماد کیے گئے جسٹس مزمیل اختر غداری کیس سابق وزیراعظم شاہید خکان عباسی اور صحافی سیرل میڈا لاہور ہائی کوٹ پیش احتساب عدالت پیشی کے باعث نواز شریف پیش نہیں ہوئے کیا نواز شریف نے حاضری سے اس تشنا کی درخواس دی ہے آئندہ سماعت پر نواز شریف آئیں یا پھر درخواس دیں جسٹس مزاہر علیکبر نقبی کی سربراہی میں تین رکھنی پل بینچ کا حکوم سماعت 19 نویمبر تک ملتوی کیس میں کوئی جان نہیں نیب جو کر رہا ہے سارا ملک دیکھ رہا ہے سابق وزیراعظم شاہید خکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو لاہور ہائی کورٹ پولیس آرڈر دو ہزار دو پر عمل درامت نہ کرنے پر برہم چھے نووامبر دو ہزار سترہ کا حکم تھا عمل کیوں نہیں ہوا اب تک پبلک سیفٹی کمیشن کیوں نہیں بنے چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق پسلے حکومت میں وزیراعظم کو سمجھ بجوائی تھی لیکن منظور نہیں ہوئی سرکاری وکیل اس حکومت کو کیا مسئلہ ہے کیوں عدالت حکم پر عمل نہیں ہوا جسٹس انوار الحق نے سیکیٹری قانون کو 22 نومبر کو ریکارڈ سمجھ طلب کر لیا نیب میں گرفتاری کا ڈر ریکار افسر نے حفاظتی زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا سابق چیئرمنٹ سی ڈی اے کامرہ لاشاری نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں چیئرمنٹ نیب اور اسسٹنٹ ڈریکٹر کو فریق بنایا گیا کامرہ لاشاری کے خلاف سی ڈی اے سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں ایڈ ہاک پر بھرتی ہونے والا کوئی ڈاکٹر نوکری سے پارک نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر یاسمن راشد کا اعلان وزیر سہت کا زلائی ہسپتالوں سے بڑے اضلاقوں بلا وجہ مریض ریفر کرنے پر اظہارے برہمی سپیشلسٹ کی تجبیز کا بغی سیریز حالت میں مریض کو ریفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے وزیر سہت کا ویڈیو لینگ سی اے اوز ہیلتھ کانفرنس سے خطاب شہ میں نستادے پولیو مہیم کا آج سے بقاعدہ آغاز ہو گیا چار ہزار سات سو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے کترے پیلانے میں مصروف پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے بھی انتظامات اسسسٹنٹ کمیشنرز اور سب ریجسٹرار خود نگرانی کر رہے ہیں ڈی جی سی سالیہ سعیت حکومت مان رہی ہے نہ ہی افسران پیچھے ہٹ رہے ہیں پی ایم ایس افسران کے علامتی احتجاج کا آج گیار ماروز مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا پی ایم ایس افسران لاہور بورٹ نے میٹریک زمنی متحان کے نتائج کا اعلان کر دیا پچیس ہزار سات سو امیدواروں میں سے گیارہ ہزار سات سو کامیاب کامیابی کا تناسب پنتالیس فیصد رہا ایت ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیارنیاں او روچ پر گمپت روڈ پر سجاوٹی اشیاں کے خریداری کے لیے موکلیف سٹاوٹس پر شہریوں کا رش فضا درود و سلام کی صداوں سے موت تر ہو گئی پی پی ایک سو اٹھ سٹ زمنی الیکشن امیدواروں کی تدائی لسٹ آج عویزہ کی جائے گی پچیس امیدواروں نے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں نشست ساد رفی کے میمبر قومی اسمبلی بننے پر خالی ہوئی تھی تیاروں کی کمی اور دیگر تکنیقی وجہات لاہور ایر پورٹ پر گیارہ پروازے تاخیر کا شکار چار اڑان ہی نہ بھر سکیں مسافر پریشان ادھکاری میں کمایا نام اب گلوکاری میں بنانی ہے پہچان سٹیج کی معروف ادھکارہ میگا کے پہلے گانے دلدار جی کا ٹیزر جاری موسیقی